اپنی زندگی کو زندگی سمجھیں اور اپنی زندگی کو زندگی کی طرح گزاریں یہ زندگی آپ کی ہے اور اس زندگی کی پریشانیاں، مشکلات، خوشی، گم، کامیابی، ناکامی آپ ہی کی ہیں اور آپ ہی کو فیض کرنی ہیں تو پھر جب آپ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ یہ زندگی آپ ہی کی ہے اور سارے مسائل آپ ہی کو حل کرنے ہیں تو اس کے باوجود پھر آپ لوگوں کی باتوں سے کیوں بھی گریڈ ہوتے ہیں کیوں آپ لوگوں کی باتوں سے اپنے آپ کو عذیت میں ڈالتے ہیں تو لوگوں کی باتوں کا خوف اپنے دل سے نکال دیں اگر آپ کو کسی کا خوف رکھنا ہے تو وہ اپنے اللہ سالہ کا خوف رکھیں کیونکہ لوگ آپ کے کریٹر نہیں ہیں آپ کا جو کریٹر ہے وہ اللہ ہے دیکھیں قرآن مجید میں اللہ پاک 21 میں سفارے کے اندر سورة الروم کے اندر آیت نمبر 40 کے اندر واضح طور پر اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے امپورٹنٹ بات کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا تو دیکھیں اس آیت کے اندر جو کریٹر ہے وہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ بھئی اگر خوف رکھنا ہے تو لوگوں کو نہ رکھو میرا خوف رکھو اگر ڈرنا ہے تو لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو کیونکہ میں مالک ہوں میں کریٹر ہوں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے میں تمہیں رزق دیتا ہوں میں ہی تمہیں بہت دوں گا کامیاب بھی نہ کامی سب چیز میرے ہی ہاتھ میں ہیں تو اس سے بڑی جو دلیل کیا ہوگی ہمیں سمجھانے کیلئے تو ذرا سوچیں ان سب کے اندر لوگ کہاں سے آگئے تو اسی لیے اگر آپ کو بدلنا ہے تو اپنی سوچ کو بدلیں اپنے کریکٹر کو بدلیں اپنے اندر کی انسانیت کو بدلیں وہ بلے شاہ نے کیا فرمایا کہ تو کیوں ڈھام ہے میری مسجد نو اے کیوں ڈھام آ تیرے مندر نو آ دو میں بے کے پڑھئے ایک دوجہ دے اندر نو تو بھائی اپنے کریکٹر کو اچھا بنانا ہے تو انشاءاللہ ہم اچھے بن جائیں گے